اب ہمارے لیے نیا جو باب ہے وہ سترے کا مسئلہ ہے سترہ یعنی نمازی جب نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرے تو اپنے آگے کوئی چیز رکھ لے تاکہ وہ ایک رکاوٹ بن سکے ان لوگوں کے لیے جو اس کے آگے سے گزرنا چاہتے ہوں اگر سترے کے آگے سے کوئی گزر جائے تو پھر نہ نمازی کو گناہ ہوگا نہ گزرنے والے کو گناہ ہوگا کیونکہ آپ نے نماز پڑھنے سے پہلے اپنے سامنے کوئی رکاوٹ کوئی پردہ کوئی بھی چیز رکھ لی ہے اور اگر وہ نہ رکھے آپ کے لیے بھی گناہ اور اگر کوئی آدمی وہ مسافت سے کم یعنی آپ کے بالکل لگ کر وہ گزر رہا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوگا آپ اس کے لیے سبب بن رہے ہیں اور اگر آپ کوئی سترہ رکھتے ہیں پھر بھی کوئی آدمی گزرنا چاہے تو آپ کو حق مہنشتا ہے کہ اس کو روکیں نمازی میں روکیں یہ بھی آپ کے لیے مسنون اور ضروری ہے اور بعض اوقات سترے کے لیے کوئی بڑی لکڑی نہ ملے تو آپ مختصر بھی رکھ سکتے ہیں جس سے اشارہ ملے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان سب چیزوں سے جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ اپنے آگے سترہ رکھیں یا کسی چیز کو آڑ بنا کر جیسے ستون کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں چیر رکھی ہوئی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کہ اگر اس بات کا صحیح اندازہ ہو جائے کہ میں اس کے سامنے سے گزروں گا جو گزرنے والا ہے تو وہ چالیس سال ٹھہرنا گوارہ کرے گا مگر آگے بڑھنا گوارہ نہیں کرے گا کیوں نہیں گزرے گا اس لیے کہ بہت زیادہ گناہ ہیں بھلے چالیس سال مجھے رکنا پڑ جائے انتظار میں حالانکہ یہ ایک بتانے کا انداز ہے ورنہ چالیس سال تک کون نماز پڑھتا ہے زیادہ زیادہ نماز ہوتی ہے پانچ منٹ سات منٹ یا دس منٹ اس کے بعد تو وہ سلام پھیر دے گا یعنی چالیس سال تک رکنا گوارہ کرے گا مگر اتنا زیادہ گناہ لینا گوارہ نہیں کرے گا اس کا مطلب بہت زیادہ یہ گناہ کی چیز ہے اگر کوئی آدمی فوری طور پر گزر جائے تو وہ بھی اپنے لیے نقصان کر رہا ہے دوسروں کے لیے بھی نقصان پہنچا رہا ہے